سڑک حادثی کے طور پر حالاق فلم آئے گئے اس معاملے میں پولیس ہیڈ کونسٹیبل سمیت تین دیگر ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا شادنگر پولیس نے 23 دسمبر 2021 کو رنگا ریڈی زلا کے شادنگر علاقے میں موگالی گتہ گاؤں کے مضافاتی علاقے میں ایک شخص کے ختل کا معاملہ حل کیا تھا جسے سڑک حادثی کے طور پر دکھایا گیا تھا تفصیلات کے بموجب شمشباد دی سی پی جگدیش و ریڈی ہائیدرباد میں رہنے والے ملزم سری کانت کو اپنے کام کے لیے آنے والوں کے نام پر کریڈٹ کارڈ اور خرض لینے کی عادت تھی اور اسی طریقے سے دیڑ کڑوڑ کے دھوکہ دہی کا معاملہ سامنے آیا اور مخدمہ درچ کیا گیا رچہ کنڈا متوفی بھکشا پتی کے ملزم سری کانت کے ساتھ کام پر جانے کے کچھ دن بعد سری کانت نے بھکشا پتی کے نام پر آئی سی آئی سی میں پچاس لاکھ کا انشورنس لیا اور اپنا نام نامزد کیا فیبر وری دو ہزار اکیس میں اس نے میڈی پلی میں ایک مکان خریدا اور اسے بھکشا پتی کے نام پر لیا اور وہاں انشورنس کروائی جیسا کہ بھکاری اپنے نام پر بنایا ہوا مکان بیچنے پر راضی نہیں ہوا اس لیے اس نے منصوبہ بنایا کہ بہرحال بھکاری سے جان چھڑائی جائے اور گھر کے ساتھ انشورنس کی رقم بھی ادا کی جائے اس نے موتیلال جو ملکا جی گری میں ہیٹ کانسٹیبل کے طور پر کام کر رہے ہیں ان سے مدد کے لیے کہا اور اسے دس لاکھ دینے کا وعدہ کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ مدد کریں گے تو وہ چگنتی ستیش اور سمنہ کو پانچ پانچ لاکھ روپے بھی دیں گے شمشباد کے دی سی پی جگدیشور ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ چاروں کے منصوبہ بندی کے مطابق بکشا پتی کو ایک کار میں اٹھایا گیا اور بھاری نشے میں دھوت ہو کر رنگا ریڈی زلا کے شاد نگر علاقے میں موگالی گھٹا گاؤں کے خریب ہاکی سٹک سے مارا پیٹا اسی کے سلسلے میں شاد نگر پولیس نے چار ملزیمان کو گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا اور جگدیشور ریڈی دی سی پی شمشباد نے اس واقعے پر اپنی ایک خصوصی بیان چاری کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ٹی وی ای نائنٹی نائن کی ایک خاص ریپورٹ موسیقی موسیقی